بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محمد اتیق فرام اتیق اکاڈمی ڈاٹ کام اور انشاء اللہ آج کس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے ہاو ٹو کریئیٹ ڈسکاؤنٹس آن شاپی فائی سٹور تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں میں سمپلی اپنا برودر اوپن کرتا ہوں آپ نے اپنا شاپی فائی کا ایڈمن ڈیش پر لاغن کر لینا ہے ٹھیک ہے در اس کے بعد یہاں پر آپ کے پاس آپشن آ جائے گا ڈسکاؤنٹس کا ٹھیک ہے تو سمپل آپ نے ڈسکاؤنٹس کے ٹیپ کے اوپر کلک کر لی ہے اب جیسے یہ آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر ہمارے پاس کچھ اس طرح سے اس کا انٹر فیس جو ہے وہ شو ہو جائے گا سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ بیسکلی یہ ڈسکاؤنٹس ہوتا کیا ہے ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے کسی بھی پرادکٹس کے اوپر جو ہمارے پاس آلڑی پرائیس لگی ہوتی ہے اس کے اندر کچھ پرسنٹ کو کام کرنا ٹھیک ہے اب اس کے اندر ہم ڈسکاؤنٹ دے سکتے ہیں پرسنٹیج کے لحاظ سے یا ہم ڈسکاؤنٹ دے سکتے ہیں کوئی پیمنٹ کام کر کے فارکزمپل وان تھاؤزنڈ کی کوئی پرادکٹ ہے تو اس میں ہم ٹو ہنڈرڈ آف کر سکتے ہیں یا ڈسکاؤنٹ لگا رہا چاہے تو ہم ٹین پرسنٹ ڈسکاؤنٹ لگا سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم ڈسکاؤنٹ سے لگا سکتے ہیں اب آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے اپنے سٹور کو اوپر ڈسکاؤنٹ بنانے کے لیے سمپل یہاں پر کریئیٹ ڈسکاؤنٹ کے اوپر کلک کرنا ہے اب جیسے یہ آپ اس کو اوپر کلک کریں گے تو ہمارے پاس یہاں پر ڈسکاؤنٹ کی ٹائپس آ جائیں گی ٹھیک ہے اب اگر یہاں پر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے amount of products ٹھیک ہے یعنی کہ یہاں پر ہم ڈسکاؤنٹ جو ہے specific product پر لگا سکتے ہیں یہ تو specific جو product ہے وہ تو سب کے اندر ہی ہوگی مطلب یہ سب جتنے بھی option ہیں یہ سارے ہم specific products کے ہی اوپر جو ہے implement کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس سے پہلے کہ یہاں پر amount of products جیسے میں نے بتایا کہ ہم 10% off لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں 20% off discount لگا سکتے ہیں وہ ہم پر depend کرتا ہے فاغ example میں یہاں کے اوپر اس کے کلک کرتا ہوں تو اب ہمارے پاس یہاں پر دیکھیں یہ discount code آ گیا اور یہاں پر automatic discount آ گیا ٹھیک ہے اب یہاں پر discount code discount code یہاں پر اگر میں generate random code کرتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں یہ خود سے ہی اس نے generate کر دیا ہے اب یہ آپ نے دیکھا ہوگا جو coupon codes ہوتے ہیں ویب سائٹس کے اوپر coupon codes لگے ہوتے ہیں تو جب ہم وہ coupon code apply کرتے ہیں تو ہمارا جو ہے وہ auto ہی وہ discount attach ہو جاتا ہے اور اس میں سے وہ amount discount ہو جاتی ہے تو یہ وہی سین ہے یہاں پر ہم اپنا کوئی بھی token جو ہے generate کر سکتے ہیں جس لائک کہ میں اگر new year کب لگانا چاہتا ہوں تو میں یہاں پر new year اور آگے میں لکھ سکتا ہوں two thousand twenty five ٹھیک ہے اب کوئی بھی بندہ یہ جب discount add کرے گا ٹھیک ہے یہ code add کرے گا تو اس کو یہاں پر دیکھیں discount value percentage اور fixed amount اب ہمارے پاس یہاں پر دو چیزیں ہیں ایک percentage ہے اور ایک fixed amount ہے اب اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ میں percentage کے لحاظ سے discount لگانا ہے تو پھر یہاں پر آپ جسٹ وہ percentage کے لحاظ سے discount لکھیں گے فارزم پر مجھے 10% discount لگانا ہے تو میں 10% لکھوں گا تو ہمارا discount جو ہے وہ 10% implement ہو جائے گا یہ اگر کوئی open code بندہ لگاتا ہے تو ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہاں پر اگر میں fixed amount کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر ہمارے پاس amount کی ٹیپ آ جائے گی فارزم پر میں چاہ رہا ہوں کہ 200 روپیس آف کر دوں تو اب 200 روپیس آف ہو جائے گا جب کوئی بندہ یہ open code لگائے گا ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے بعد ہمارے پاس ہے applied to specific collection آپ جیسے کلاس وڈیر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ collection آپ نے کس طرح سے بنانی ہے ٹھیک ہے تو آپ یہاں سے کسی بھی specific collection کو بھی tag کر سکتے ہیں کہ جسٹ وہ ہی collection کے اوپر یہ discount لگے گا ٹھیک ہے یا پھر آپ یہاں پر کلک کر کے just specific products کے اوپر بھی آپ یہ token discount code بنا کے add کر سکتے ہیں وہ بندہ جب بھی وہ just product ہوگی پورے store کے اوپر صرف وہ ہی product ہوگی جو یہاں پر آپ select کریں گے یہاں پر browse میں جا کے اور یہاں سے وہ آپ کی جتنے بھی product listing ہوگی بہت یہاں پر آ جائے گی تو آپ simply ان کو select کر لیں گے اور add کر دیں گے تو وہ یہاں پر add ہو جائیں گی اور just only کے اوپر ہی یہ discount code لگے گا ٹھیک ہے اسی طرح اگر آپ collection کے اوپر لگانا چاہتے ہیں تو آپ collection کے اوپر لگا سکتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں only apply discount once per order ٹھیک ہے اس کو اگر آپ mark کر دیں گے تو اس میں یہ ہوگا کہ جو بھی person ہے وہ جب کوئی بھی product purchase کرے گا تو وہ just ایک دفعہ ہی ایک order کے اوپر discount لگ سکتا ہے ٹھیک ہے اگر میں اس کو ختم کرتا ہوں تو وہ جتنی برتبہ بھی order لگائے گا تو وہ ہر دفعہ ہی discount لگ جائے گا ٹھیک ہے تو میں یہاں پر only apply discount once per order یعنی اگر کوئی بندہ ایک order کرتا ہے دیکھیں if not selected two hundred rupees will be taken off each eligible item in an order ٹھیک ہے تو جتنی بھی یہاں پر جتنی products لگی ہوئی ہیں ٹھیک ہے وہ for example میں یہاں پر collection یا product میں پانچ products add کر دیتا ہوں اب جو بھی بندہ وہ order کرے گا نا تو وہ کیا ہوگا کہ وہ سب products کے اوپر ہی جب order کرے گا تو سب products کے اوپر ہی یہ discount لگ جائے گا ٹھیک ہے اب چونکہ ہم نے یہاں پر اس کو apply کر دیا تو پھر یہ ہوگا کہ only apply discount once per order یعنی کوئی بندہ ان products کے اندر ایک product کو order کرتا ہے تو ہی یہ discount لگے گا ٹھیک ہے اب ہر ایک کے اوپر نہیں لگے گا تو اس طرح آپ یہاں پر اس کو select کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر دیکھیں minimum purchase requirements minimum purchase requirement میں یہ ہے کہ apply only to selected product ہوگا اور یہاں پر purchase کے لحاظ سے بھی آپ لگا سکتے ہیں کہ مطلب اگر کوئی بندہ ہے آپ لکھیں کہ پانچ ہزار کی purchasing کرتا ہے تو ہی discount لگے گا ٹھیک ہے اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ no minimum requirements ٹھیک ہے تو اس میں یہ ہوگا کہ بندہ جب بھی ویسے ہی کوئی وہ product جو آپ نے discount لگائی ہوگی direct purchase کرے گا تو اس کا discount جو ہے وہ لگ جائے گا یہاں پر اگر آپ quantity بھی select کر سکتے ہیں کوئی بندہ تین product purchase کرے تو ہی اس میں 200 discount ہو otherwise نہ ہو ٹھیک ہے تو اس طرح آپ یہاں سے بھی add کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر custom eligibility ہے کہ all customers کے لیے یا specific segment کے customers کے لیے یہاں پر specific customers کے لیے یہ اس صورت میں ہم use کرتے ہیں جب ہمارے پاس کوئی ایسے customers ہوتے ہیں جو ہمارے پاس regular customers ہوتے ہیں یا کوئی زیادہ purchasing کرتا تو پھر ہم ان کو as a gift جو ہے وہ بھی سکتے ہیں کہ آپ نے ہمارے سے اتنی purchasing کی ہے تو اس آپ کے لیے یہ ہماری طرف سے open code ہے اور آپ لگا کے تو اتنا discount حاصل کر سکتے ہیں یا پھر آپ چاہیں تو all customers پہ click کر لیں کہ کوئی بھی پرشمر آئے تو وہ legible ہو اس discount code کے لیے ٹھیک ہے اس طرح یہاں پر لکھا ہوا ہے maximum discount users اب یہاں پر ہم limit بھی لکھا سکتے ہیں کہ مطلب دیکھیں limit number of times discount can be used in total اگر میں اس just hundred لوگ ہی جو ہے اس کو hundred time hundred time یہ discount جو ہے وہ use ہو سکے تو یہ just hundred time used ہوگا اب جو مرضی جو ہے وہ جتنے مرضی order لگائے گا hundred جیسے order complete ہوں گے اس کے بعد یہ discount ختم ہو جائے گا اس طرح یہاں پر limit to one use per customer بھی ہو سکتا ہے کہ ایک customer جو ہے وہ صرف ایک دفعہ ہی اس کو استعمال کر سکتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح یہاں پر دیکھیں combination لکھا ہوا ہے can be combined with product discount اگر میں یہاں پر product discount کرتا ہوں تو product discount ہو جائے گا order discount کرتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں test of your combination if the total discount is too large and just with discount can combine اچھا بسکلی ابھی یہاں پر کوئی product بھی آئے نہیں ہے تو وہ ہمارے پاس میں نے کوئی prices بھی نہیں لگائی اور میں نے direct ویسے ہی 200 لگا دیا اس وجہ سے اب یہاں پر آپ shipping discount بھی لگا سکتے ہیں کہ اگر آپ یہ coupon code لگائیں گے 200 روپے یہاں پر discount ہو جائے گا اور اس کے علاوہ جو ہے وہ shipping بھی discount ہو جائے گی ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ dates بھی لگا سکتے ہیں کہ یہ اس date سے اس time سے لے کے آگے start and date پر اس date سے اس time تک یہ coupon valid رہے گا اور یہ آپ کو میں نے theme customization کے اندر نہ بتایا تھا سب سے اوپر announcement باہر ہوتی ہے theme کے اندر تو وہاں پر آپ یہ mention بھی کر سکتے ہیں کہ اس date سے لے کر اس date تک اتنے percent discount ہے اور یہ اس کا coupon code ہے اب جیسے ہی آپ save discount کے اوپر click کریں گے اچھا یہ بسکلی ابھی save نہیں ہو رہا اس وجہ سے کیونکہ یہاں پر کوئی بھی product add نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ products add کریں گے تو just simply یہاں پر save discount کے اوپر آپ click کریں گے تو آپ کا یہ discount جو ہے وہ add ہو جائے گا اور اس کا discount code جو ہوگا وہ یہ ہوگا ٹھیک ہے اب جو بھی بندہ وہ یہ code لگائے گا coupon code کے اندر تو ہی اس کا discount ملے گا اس کے علاوہ یہاں پر automatic discount بھی ہے ٹھیک ہے automatic discount کے اندر یہ ہوگا کہ جو بھی person آئے گا وہ just آکے product بھائی کرے گا اور auto ہی discount ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کو کوئی coupon وغیرہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس میں یہ بندہ بعض دفعہ ہم لگا سکتے ہیں مطلب کوئی تہوار کے اوپر offer لگا سکتے ہیں کہ اتنے دن تک اتنے percent off رہے گا تو اس میں discount ویرا کی جو ہے نا وہ coupon کی ضرورت نہیں ہوتی تو وہ direct discount لگ جاتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح ہمارے پاس یہاں پر buy one get one free کی بھی option ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر amount discount off order کی ہے اور یہاں پر free shipping کی بھی ہے اب جیسے یہاں پر اگر میں buy one get one پر click کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر میں کیا کروں گا وہی same اگر discount code بنوانا ہے آپ نے تو بنا لے نہیں تو اگر آپ نے automatic discount لگانا ہے کہ کوئی بندہ وہ coupon نایوز کرے direct discount لگے تو automatic کر دیں گے اسی طرح یہاں پر customer buys ہے minimum quantity of items minimum purchase amount ہے وہ آپ یہاں select کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں اور یہاں پر وہی specific product اور specific collection اور یہاں سے ہم وہ products کو ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر customer must add quantity of items specified below to their card ٹھیک ہے وہ بھی یہاں پر ہم ایڈ کر سکتے ہیں same چیز یہاں پر جو ہے وہ یہاں پر ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اور یہاں پر discount value ہم ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر ہم فری بھی ایڈ کر سکتے ہیں on set maximum number of users per order وہی چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو پچھلی ٹائپ کے اندر بتائی ہیں same اور یہاں پر discount is automatically applied to all sales channels ٹھیک ہے also of runpoint sale تو یہ basically یہ جو ہمارے پاس extension لگی ہوئی ہے یہ اس کا یہاں پر options آ رہا ہے اس کو آپ skip کر دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اب یہاں پر this product discount can be combined with product discount discount وہی چیز آگی product کرنی ہے یا order discount یا shipping discount اور یہاں پر وہی active dates آگی تو اسی طرح ہمارے پاس یہ amount of offer بھی موجود ہے اور یہاں پر اسی طرح ہمارے پاس free shipping ہے میں اگر free shipping کے اوپر click کرتا ہوں تو same یہاں پر basically ہمارے پاس اس کے اندر market places ہوتی ہیں shopify کے اندر کہ پاکستان کے اندر یہاں ہم جو جو country کے اندر sale کر رہے تو وہ یہاں پر اس رہاں پر اس یہاں سے selected country پر ہم click کر کے جو بھی select country ہے جس کے اندر ہم sale کر رہے ہیں اس کو ہم یہاں سے just select کر دیں گے اور ہماری اسی country کے اندر جب وہ shipping fee free ہو جائے گی ٹھیک ہے اب یہاں پر exclude shipping rates over a certain amount تو یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں کہ اتنے روپیس جو ہے وہ shipping rates کے اندر exclude ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پر minimum purchase requirements وہی same جو میں نے آپ کو پہلے کے بھی guide کر دیا وہی چیز ہے کہ minimum requirements اگر آپ purchase minimum رکھنا چاہتے ہیں کہ اتنے پیسے کوئی ہے اتنے پیسوں کی چیز خرید ہے تو ہی discount ہوگا یہاں minimum quantity اتنی ہو تو اسی طرح یہاں پر customers اگر کوئی specific customers کو آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ اور یہاں پر maximum discount uses combination آگا یہاں پر shipping discount can be combined with product discount یا order discount کہ اتنے orders کوئی کرے گا تو order پر discount ہوگا یہاں product جو ہم نے specific add کی ہوگی ان کے اوپر discount ہوگا ٹھیک ہے تو وہ یہاں سے کر سکتے ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ discount آپ کس طرح سے create کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو میرے ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کا ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور چینل کو کر دیں سبسکرائب ملتے ہیں ناکس ویڈیو میں اللہ حافظ